عبرانیوں کے نام خط باب اول اگلے زمانے میں خدا نے باب دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقص ہو کر سب چیزوں کو اپنے قدرت کے کلام سے سبھالتا ہے وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر قبریہ کی دہنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراس میں اس سے افضل نام پایا کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اور جب پائلٹھے کو دنیا میں پھیر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شولے بناتا ہے مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالعباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا اصا راستی کا اصا ہے تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کی تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مست کیا اے خداون تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہیں وہ نست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے تو انہیں چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے مگر تو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دہنی طرح بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چھوکی نہ کر دوں کیا وہ سب خدمت غزار روحیں نہیں جو نجات کی میراز پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں